السلام علیکم فرنڈز تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ایک قسم کا مشہورہ لیں گے کہ میں نے وائی بی آر ون ٹو فائف جی پہ جیسے کہ کچھ سیفٹی فیچرز اپلائی کی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ویورز اور فرنڈز سے پوچھ لوں کہ جیسے کہ میں نے کچھ دن پہلے اس پہ سیف گارڈ سٹال کیا ہے جس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ کی یہ پلاسٹک کے سکوپس جب آپ کا بائیک گر جائے یا کوئی ایکسیڈن وغیرہ ہو تو یہ کافی سیف رہتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ آپ کی ٹانگو کو بھی سیف رکھتے ہیں اور دوسرا میں نے اس کے بیک پہ لگایا ہے بیک کیریئر جو کہ آپ اگر آپ کے پاس وائی بی آر جی ہے یا وائی بی آر ہے یا وائی بی آر ہے یا وائی بی آن ٹو فائف زی ہے تو اس کیریئر کے یہ فائدہ ہے کہ اس کی پلاسٹک کی ٹیل ہے اور پیچھے ہیل لائٹ بھی ہے جب آپ کا بائیک آپ ریورس کر رہے ہیں کسی دیوار میں لگتا ہے تو یہ ٹیل سیف ہو جاتی ہے یا آپ کے پیچھے آکے کوئی بائیک لگتا ہے تو آپ کی بیک ٹیل کے ساتھ آپ کی لائٹ بھی سیف ہو جاتی ہے وہ بھی ٹوٹنے سے بچ جاتی ہے اور باقی میں نے اس کے ٹینک پہ ادھر ریپ کروایا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بچہ وغیرہ بیٹھے یا کوئی سمانہ آپ رکھیں یا کوئی آپ ٹورنگ بیگ ادھر لگائیں تو ادھر کوئی سکریچس نہیں آتا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں مٹ فلاپ بھی اسٹال کروایا ہے جب آپ رینی سیزم میں بائیک چلاتے ہیں تو اس جگہ اتنا زیادہ کیچڑ وغیرہ یا ڈسٹ اتنی زیادہ نہیں آتی اس کے ساتھ آپ کی بائیک بہت ہی سیف ہو جاتی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے فرنٹ میڈی گارڈ کو بھی ریپ کرا لی ہے پروسپیرٹ ریپ اگر اس پہ کوئی مطلب ہے کہ جیسا کہ یہ ایک پلاسٹک ہے تو اس کے اوپر سکریچس کافی جلدی آ جاتے ہیں تو میں نے اسے ریپ کر رہا ہے تاکہ اس پہ اتنے زیادہ سکریچس نہ آئیں باقی میں نے اس کے باڈی پہ بھی کافی جگہوں پہ ریپ کر رہی ہے جیسا کہ یہاں بیک پیسنجر بیٹھتے ہیں تو یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر پیچھے بیٹھنے والے کا پاؤں ضروری لگتا ہے تو اس جگہ پہ میں نے بلیک ریپ کروای ہے تاکہ اس جگہ پہ سکریچس نہ آئیں تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ اس کے اوپر اور کیا چیز لگانے چاہیے جس کی وجہ سے وائی بیر وائن ٹو فائف جی کی لگ بھی اچھے لگے اور سیفٹی کے لیے بھی اچھا ہو اور اس کو ایک اچھی اور میچور لگ بھی دے تو میرے ایک فرینڈ نے وائی بیر وائن ٹو فائف جی لیا تو انہوں نے ادھر وائن شیلڈ اسٹال کروای ہے تو میں اس کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ لگا ہوں تو میرے بائی کی لگ اچھی ہو جائے گی یا بری تو آج کا ویلاک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اپنی طرف سے تو اسے بلکل سیف کیا ہے اور ہر سیفٹی کے لیے جو چیز بھی ملتی تھی جیسے کہ کریش کارٹ ہو گیا بیک کیریئر ہو گیا ریپ میں نے سب کروا لی ہے باقی آپ مجھے کوئی چیز بتا دیں جو کہ اس پر سٹال کرانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے تو بلکل آپ کے مشہرے سے ایک تو مجھے بھی آسانی ہو جائے گی اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے تو میں ضرور سٹال کرواؤں گا تو آپ کے پاس اگر وائی بیر ونٹو فائف جی ہے تو آپ بھی یہ کریش کارٹ بیک کیریئر اور ریپ بھی کروانے ہیں کیونکہ اس کی تقریباً جگہ ایسے ہیں جہاں پہ پاؤں لگنے کی وجہ سے یا بیک پرسن بینڈنے کی وجہ سے سکریچز آتے ہیں تو یہ چیز اس بائی کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اسے ریپ کرایا جائے تو بلکل آپ کامنٹ سیکسن میں مجھے بتائیے گا اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میر چینل اور سب سے میں آپ لوگوں کی محبت اور دیکھنے والوں کا بھی شکر گزارو کہ جو لوگ مجھ سے کامنٹ میں سوال پوچھتے ہیں بلکل آپ پوچھا کریں اور میں آپ کو جواب بھی دیا کروں گا جو بھی پروپلم ہو بائی کے بارے میں میں آپ کو وہ انفرمیشن دوں گا جو کہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہوگا اور مجھے ایک چیز کی انفرمیشن فل ہوگی تو فرنڈز اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تو اس کے ساتھ ظلکر ننویلا کو اجازت اللہ حافظ بائے بائے